یا ایوہ الذین آمنوا قطب علیکم اسفیہم قما قطب علالذین من قبلکم لالکم تتکون موضوع سامین اگرامی قدر کل آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے چند گدارشات کو رکھا تھا کہ روزے کے رمضان کا سیام کا بنیادی فلسفہ اور مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ متقی بن جائیں میں اور آپ اگر خوف خدا میں مبتلا نہ ہوئے نیک عامال کی طرف اس مہینے میں آ جانے کے بعد داخل ہو جانے کے بعد ایک روزہ رکھ لینے کے بعد بھی اگر ہم نے نیکیوں کا کوئی میدان یا نیکیوں کے موسم بہار سے فائدہ نہ اٹھایا تو گویا ہم رمضان کے اس مقصد کو فوت کر چکے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے پورے دن کے روزے میں سوائے بوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے قیام سے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے ہم قیام بھی کریں اور ہمیں قیام سے ثواب نہ ملے ہم بوکے پیاسے بھی رہیں پورا دن محلت مزدوری بھی کریں اور اللہ کے لئے کھانا پینا بھی چھوڑیں اور پھر آہر میں نوید یہ ہو کہ اس بندے کو اس روزے سے بوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا تو یہ ایک کتنا بڑا گھاٹے کا اور خسارے کا سودا ہے اور دوسری طرف اگر روزہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اس نیت سے رکھا ہے اللہ گناہ تو بہت کی ہے اللہ گناہ گار تو بہت ہوں بہت گناہ گار ہوں ہر گناہ ہے زبان کے گناہ ہیں آنکھوں کی حیانتیں ہیں معاملات کچھ گڑ بڑ ہیں لیکن اگر صرف ان تیس دنوں کے روزے رکھے میں پچھلی جو آپ کے سامنے گذشتہ روز اس کے فضائل بیان کیے تھے اس کو قطع نظر اس کو قطع نظر رکھتے ہوئے صرف ایک رمضان کی بات ہو رہی ہے آج ہی سے جس نے یہ نیت کر لی من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی صرف اس نیت سے روزہ رکھا کہ میں اللہ رب العزت ایمان کے عالم میں روزہ رکھ رہا ہوں اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہوں غفر لہو ما تقدم من زمبی صاحب کا جتنے گناہ تھے صرف ان تیس روزوں کو رکھنے کی وجہ سے ایسے ماف ہو جائیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور صرف روزے رکھنے کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے بلکہ اگر آپ غور کریں تو اس سے ملتی جلتی دو اور حدیثیں بھی ہیں اور انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن کے حوالے سے تفصیلاً بات کریں گے لیکن ایک حدیث بڑی اہم ہے من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی یہ اگر اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں تو حقیقت میں یہ حدیث رحمت کے باب میں سابقہ حدیث سے زیادہ ہے روزہ رکھنا تو پھر بھی کسی کے لئے مشکل ہو سکتا ہے روزہ رکھنا پورے دن کی بوک پیاس کاٹنا جن کو ٹریننگ نہیں ہوتی جن کی ترتیب اور تربیت اور ترتیب ایسی نہیں ہوتی ان کو روزہ رکھنا ابتدائی طور پر ہو سکتا مشکل لگے لیکن ایمانداری سے بتلائیے تیس دن آٹھ رکت تحجد پڑھنا یا تیس دن یارہ رکت کل ملا کے یارہ رکت ہی بنتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان یارہ رکت ہی قیام کیا کرتے تھے صرف رمضان کے اندر جو بندہ میں اختلاف کے اندر نہیں پڑتا جو دیادہ کرنا چاہتا کرے اس کو جو اس کا نظریہ ہے اگر اس کا شرع صدر ہے وہ اس کے اوپر چلتا رہے لیکن قیام کا پورے کا پورا عجر و ثواب ان یارہ رکتوں کو پا لینے والے کو مل جائے گا کیوں اگر صرف یہ یارہ رکتیں ان تیس دنوں میں عدا کرتا ہے اور آج آپ نے نیت کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہم یارہ رکت قیام ہر صورت کریں گے اور اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں حقیقت بات یہ ہے کہ جو بندہ امام کے ساتھ آ کے قیام کر رہے ہیں اس کے اندر بھی عجر و ثواب کی بہت بڑی بات ہے پہلی بات جو صرف گیارہ رکت پڑے گا تیس دن صرف گیارہ رکت پڑتا ہے ابھی امام کی بات نہیں ہو رہی وہ انشاءاللہ قیام کو پالے گا اور اس حدیق کے مصداق وہ تیسویں روزے ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا آپ نے وعدہ کرنا ہے کسی دن آپ رہ بھی گئے ہیں امام کے پیچھے نہیں بھی پڑ سکے تو آپ نے گھر کے اندر گیارہ رکت کا قیام کرنا وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان ہے تیس دن ہے گنتی کے دن ہے گنتی کے دن ہے اللہ بھی کہہ رہا ہے گنتی کے دن ہے ان کے اندر کام کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عجر و ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی ہاں دوسری بات یہ ہے کہ کیا امام کے ساتھ قیام کرنے والا بھی قیام کو پا لیتا ہے تو اس کے بارے میں تو اضافی حدیث سے فوائد کی مجود ہیں کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک قیام کروایا تو صحابہ کہنے لگے کاش آج صبح تک قیام ہو جاتا کاش آج صبح تک کی قیام ہو جاتا پوری رات کڑے رہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر تحفیف کرتے وڑی ہے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں یہ کتنی بڑی رحمت ہے آپ گار کے اندر گیارہ رکت بھی پڑھے یا آپ کو قیام اللیل کا ثواب مل گیا اور دوسری آج کل اگرچہ ہمارا بتیجہ سہل بیٹا کچھ لمبی کراتا ہے لیکن یہ کوئی لمبی اس کا بھی جو قیام ہے بعض ساتھی کہتے ہیں کوئی کتن لمبا نہیں ہے لیکن وہ صحابہ آدھی رات کے قیام کے بعد کہہ رہے ہیں پوری رات کیوں نہیں کرایا تو نبی کریم نے رحمت کی کتنی حدیم حدیث بیان کی کہ جو امام کے ساتھ قیام میں شامل ہوا اور امام کی مردی ہے لمبا کرے یا چھوٹا امام کے ساتھ قیام میں شامل ہو گیا اور امام کے ساتھ قیام سے نکل گیا اب امام چاہے گھنٹے کا قیام کروا رہا ہے چاہے آدھے گھنٹے کا قیام کروا رہا ہے چاہے دو گھنٹے کا قیام کروا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس کے لیے پوری رات کے قیام کاجر و ثواب لکھ دیا جائے گا اور اگر بات آئی ہے تو چند باتیں اور بھی پوری رات کے قیام کے حوالے سے سمجھ لی گئی ہے کہ شاید پھر بعد میں اس بات کو دہرانے کا موقع نہ ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اور میرے بائیوں انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں اس حوالے سے ضرور گفتگو کرنی ہیں کیونکہ یہ اسلام کا بنیادی رکنہ نماز اور اس کی طرف سے اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو ہم کیسے مسلمان ہیں پھر ہم نام ہی کے مسلمان ہیں اگر اسی میں غفلت میں مبتلا ہیں تو صحیح معنوں میں مسلمانی کا حقہ دانی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو جذوی بات ہے وہ سمجھ لیجئے جو قیام کے حوالے سے ہے رشاد فرمایا جو بندہ رات کو عشاء کی نماز امام کے ساتھ ادا کرتا ہے یہاں پہ آپ اضافی تحجد کی بات نہیں ہو رہی یہ آپ کو ایک اضافی فائدے کی بات بتلا رہا ہوں صرف امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے والا ایسے ہے کہ اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا اور اسی رات کی فجر کو جو آنے والی ہے اس فجر میں بھی امام کے پیچھے باجمات نماز کو ادا کر لیا تو اس بندے کے اوپر اللہ رب العزت پوری رات کا قیام عجر و ثواب کے لئے لکھ دیتا ہے صرف عشاء کی نماز باجمات صرف فجر کی نماز باجمات پوری رات کا قیام آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا اور کیا چاہیے اور اسی پر بس نہیں ہے جذوی طور پر قیام اللیل کی محدثین نے جو حدیث کٹھی کیا ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ صرف ایک سو آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے اور بعد نے لکھا نہیں صرف تلاوت کر لے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک سو آیتوں کے ساتھ جو بندہ قیام کرتا ہے اور سو آیتیں اگر آپ تیسویں اور انتیسویں پارے میں چلے جائیں آپ کے سامنے پہلے کئی مرتبہ رکھ چکا ہوں اور انشاءاللہ قرآن پاک کے جب ملامین شروع کریں گے وہاں پہ مفصل طور پر رکھیں گے انتیسویں اور تیسویں پارا اگر آپ ان کی آیتوں کی تداد گینے کتنی بنتی ہے ایک ہزار سے زائد آیتیں بنتی ہیں انتیسویں اور تیسویں پارے گی ایک ہزار سے زائد آیتیں اور نبی کریم یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جس نے ایک ہزار آیتوں کا قیام کیا اس کے مقدر میں ایسا خزانہ لکھ دیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان جمع ہو جائیں اس خزانے کی قدر و قیمت کو ادا نہیں کر سکتے پھر کسی دن آپ اٹھا کیجئے رمضان کی راتیں ہیں موقع ہے دو رکعت میں دو پارے پڑھنا کیا مشکل ہے ایک ہزار آیتوں کا قیام بھی ہو گیا لیکن جو حدیث آپ کے سامنے رکھنا ہوں وہ صرف ایک سو آیتوں کے بارے میں ہیں جس بندے نے صرف ایک سو آیتوں کا قیام کیا اس کے نام آمال میں پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے پوری رات کا قیام اور اسی پر بسنی ہے ایک اور حدیث بھی اسی فائدے کے حوالے سے موجود ہے صورت بکرہ کی آخری دو آیتیں جس نے پڑھی وہ پوری رات کے لیے کافی ہو گئی اور اس کفائیت کے مقصد کے نیچے محدثین نے لکھا گویا پوری رات کا قیام اس کے نام آمال میں لکھ دیا گیا من قاما رمضانا ایمانا و اشتصابات غفر لہو ما تقدم من زمبی جو صرف ان تیز آپ نے اب یہ اپنی تربیت اور اصلاح کرنی ہے ٹریننگ کرنی ہے ان چاروں حدیثوں میں سے جو چار کے چار آمال پوری رات کے قیام کے نبی کریم نے آپ کو بتا دیئے ایک بھی مس نہ کریں ایک بھی مس نہ کریں آئیں عشاء کی نماز پڑھیں آدھی رات کا قیام امام کے ساتھ قیام میں شامل ہو امام کے ساتھ سلام پھیر کے نکل جائیں پوری رات کا قیام فجر کی نماز پڑھیں پوری رات کا قیام سو آیتوں کے ساتھ قیام کریں پوری رات کا قیام سورت بکرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت کریں پوری رات کا قیام من قاما رمضانا تو کیا اس حدیث عزت نے رمضان کے اندر بھی عجر و ثواب دینے میں کسی قسم کی کوئی قصر نہیں چھوڑی اور حقیقت بات یہی ہے کہ رمضان کو یہ فضیلت اگر ملی رمضان کو یہ عزاد اگر ملا بعض مفسرین نے تو بڑی عجیب و غریب اور عدبی پرائے میں ان باتوں کو لکھا کہ یہ قرآن جس بستی میں اترا اس کو اللہ نے ام القرآن کہہ دیا وہ بستیوں کی سردار بن گئی جس زبان میں اترا وہ زبان زبانوں کی سردار بن گئی جس نبی پہ اترا وہ نبی نبیوں کا سردار بن گیا جس ماہ میں اترا وہ مہینہ ماہ و سال کا سردار بن گیا اور جس رات میں نازل ہوا وہ رات ایک بہدار مہینوں سے بھی افضل ہو گئی بتائیے یہ قرآن کی برکت ہے یہ قرآن ہی کی بنیادی طور پر برکتیں ہیں اور انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آئندہ آنے والے دروس کے اندر جب موقع آیا مفصل انداز میں بیان کریں گے لیکن آپ ذرا گوھر کیجئے یہ جو ہزار مہینے سے بہتر رات ہے اس کے بارے میں آپ مجھ سے علماء سے سوال کرتے ہیں کونسی ہے کونسی ہے عجب بات ہے دوکی بات ہے اور بھائی دس کی دس راتوں کو اگر قیام کر لوگے من کاما لیلت القدر یہ تو پورے رمضان کا قیام کے بارے میں تھی نا تیس کے تیس دن یارہ لکت پڑھنے والے کو وہ عجر و ثواب ملے گا کہ گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا لیکن جو صرف آخری دس راتوں کا قیام بھی کر لے گا غفر اللہ ما تقدم من زمبی اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا اور یہ کیوں ہیں یہ کیوں ہیں اللہ تعالی نے یہ مختلف اپرچونٹیز کیوں رکھتی ہے ہو سکتا ہے کسی دن بندہ بیمار ہو گیا ہے کسی دن انسان امام سے پیچھے رہ گیا ہے کسی دن قیام نہیں کر سکا تو پھر آخری دس دن پھر مجود ہیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر قبر کو کستے تھے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے لیکن آخری دس دنوں میں پھر سونے بھی نہیں تھے دیتے آج میں اور آپ رمضان آ چکا یہ راتیں قیمتی ہیں اصولی طور پر میں چاہیے کہ ہم اپنے بذرگوں کو ان ساتھیوں کو جو کاروبار میں ہمارے ورکنگ ہینڈز ہیں ان کو اتنا موقع تو موثر کریں کہ اب وہ اپنے رب کو راضی کریں آپ نوجوان ہیں آپ کچھ اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ان راتوں کو اللہ کے لئے خاص کر لیں میرے بھائیو کیا تمہیں یہ نہ بتلاوں کہ سب سے گھاٹے کا سودا کس نے کیا اور ویسے والے اثر میں یہ گھاٹے کا سودا ہر انسان کے لئے ہے ہر انسان ہی ہسارے میں ہے مگر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے صبر کی اور حق کی وہ مستثنہ ہیں لیکن جن کے عمال ہسارے کے ہیں گھاٹے کے ہیں جو ساری زندگی دنیا ہی کی زندگی کے پیچھے باگتے رہتے ہیں وَهُمْ يَخْصَبُونَاً اَنَّهُمْ يَخْصِنُونَاً سُنَاً اور وہ گمان کرتے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں بڑے امدہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں اور ان کے عمال کو ماں ضائع کروں گا گویا یہ عمال کرتے تھے گویا یہ مسلمان ہی تھے گویا یہ امان والے ہی تھے لیکن دنیا کی پریارٹی دنیا کو اپنی پریارٹیز میں دین سے آگے رکھا ہوا تھا اور یہ گمان کرتے تھے ہم بڑے اچھے عمال کرتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَضْنَاً ان کا کل قیامت کے دن نام عمال ہی تولا نہیں جائے گا مزان ہی قائم نہیں کیا جائے گا مزان قائم ہوگا تو حساب ہوگا نا نیکیوں کا اور برائیوں کا اگر کسی بندے کی سوچ اور نیچر ہر ہر معاملے میں یہی بن گئی ہے دنیا کے پیچھے باغنا یہ اسلام میں درست ہے لیکن ایک لیمٹ تک ہر کام میں ہی دنیا کے پیچھے باغنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں لیٹ کے اٹھے آپ کے چہرے پہ چٹائی جس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے یا کلین اس کا نشان لگ گیا صحابہ کے کلیجوں کو چوٹ پہنچی ہمارے نبی ہیں حاتم النبیین ہیں سید الانبیاء ہیں والی ابت ہیں ریاست کے سردار ہیں اتنے عظیم انسان ہیں چہرے کے اوپر چٹائی کے کلین کے جس کے اوپر لیٹے تھے آپ کبھی لیٹے ہیں چادر کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں اسی طرح کا نشان نبی محضرم کے چہرے پہ پڑ گیا صحابہ کا کلیجہ ہلنا شروع ہو گیا اللہ کے رسول آپ کو نرم بچھونا نہ لاکے دے دیا جائے ایک نرم بچھونا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامحال بنا دیا جائے کوئی لگیری بلاز بنا دیا جائے ایک نرم بچھونا نہ لا دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کی مثال میرے لیے ایک مسافر ہانے جیسی ہے میں یہاں پہ مفہوم یہ ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا میری ایک راہ چلتے مسافر کسی زندگی ہے جو کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہر جاتا ہے کسی درخت کے نیچے ٹھہر کے آرام کر لیتا ہے یہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی ہے اور میرے اور آپ کے لیے ساری آردوں کے محلات سارے کے سارے ارادے سارے کے سارے عظائم اسی دنیا میں پورے کرنے ہیں اور دنیا کی زندگی نبی کے لیے ایک مسافر کی طرح ہے کہ میں یہاں پہ آردوں کی محلات سجانے کو نہیں آیا تم مجھے نرم بچھونے کا کہتے ہو اگر مجھے نرم بچھونے نہ بھی بلے گا زندگی تو گزر جائے گی دنیا تو بیچ جائے گی مجھے نرم بچھونے سے کیا لینا دینا اور میرے صحابہ ایک برتبہ نبی کریم نے دنیا کی قدر کو بیان کرنے کے لیے صحابہ کو کٹھا کر بھی لیا اور میرے صحابہ وہ سامنے پہاڑی کے اوپر ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے کون ہے جو مجھ سے ایک درہم میں حریدے گا صحابہ کہنے لگے کوئی بے وکوفی ہوگا اللہ کے رسول جو ایک درہم ایک مردہ بدبودار بکری کے بچے کو جو مرا ہوا ہے اس کے لیے استعمال کرے گا وہ بے وکوفی ہوگا کہا یہ بکری کا بچہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر ہے اللہ کی قسم پوری دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے اس دنیا کے پیچھے اس دنیا کے پیچھے ایک دوسرے کے مال کو لوٹ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کر رہے ہو ایک دوسرے کا حق مار رہے ہو بہنوں کو حصے نہیں مل رہے وہ راستے صحیح تقسیم نہیں ہو رہی اس دنیا کے مال کے لیے اس دنیا کے مال کے لیے سود کھا رہے ہو خیانتیں کر رہے ہو یہ مال جتنا مردی سونا تیرے پاس ہو جتنی مردی چندی تیرے پاس ہو جتنا مردی ہیرے تیرے پاس ہو وللہ میراس السماوات اور صرف آسمان کی نہیں زمین کی میراس بھی اللہ کی اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب آیت بیان کی ہے اگر بندہ غور کرے اکل ٹھکانے آ جائے جتنا سونا زمین پہ نادل ہوا ہے یہ زمین پہ ہی رہ جانا ہے صرف انتقال ہوتا ہے صرف منتقلی ہوتی ہے کوئی بندہ کھا نہیں جاتا کوئی بندہ اس کو حضم نہیں کر جاتا دیکوریشن کی چیز ہے اسی دنیا میں رائے جانی ہے اور وارثوں کے لئے چھوڑ کے چلے جانی ہے اس دنیا کے پیچھے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر کو پکڑ بھی لیا اور کہا بیٹے کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر سبیل ہے میرے بیٹے دنیا اس طرح گدار جیسے تو اجنبی ہے یہاں پہ جو اجنبی کا ترجمہ ہے اس کی صحیح ٹرانسلیشن شاید علماء بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتے جو عربی جاننے والے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں کن فی الدنیا کاننا کا غریب دنیا میں ایسے رہ کہ نہ تو دنیا کو جانتا ہو اور نہ دنیا کو تیرا پتا ہو یعنی اس سے ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ دنیا میں اجنبی بن کے رہ اور ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ دنیا کے پیسے کی نہ تجھے حوث ہو نہ دنیا کو تیرا پتا ہو نہ تجھے دنیا کا پتا ہو یا ایک مسافر کی طرح گزار لے کہ جس کے پاس دنیا کا کچھ سمانت ہوتا ہے کہ زندگی بسر کرنی ہے بس اور پھر عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے نبی کریم جی یہ حدیث بیان کر کے وہ کہا کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں جس دن کا سورج تلو ہو جائے جس دن کا سورج تلو ہو جائے اس دن یہ انتظار نہ کرنا کہ آج شام بھی دیکھنا نصیب ہوگی اور جو سورج گروب ہو جائے پھر کبھی یہ نہ سوچنا کہ کل صبح کا دن دیکھنا بھی نصیب ہونا ہے یہ جو نصیحت ہے کا انداز ہے اس کے اندر کیا حکمت ہے یہ کیسا انداز ہے کہ عبداللہ ابن عمر یہ کہا کرتے تھے سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اس کے اندر کیا حکمت اور دنائی کی بات پوشید ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندہ یہ گمان کر لے آج آپ میں سے کسی کو کہنے والے کو بھی اور سب سننے والوں میں سے کسی ایک کو یہ گرنٹی مل جائے پتہ لگ جائے آج آخری دن ہے ایمانداری سے بتلائیے گا ایمانداری سے آپ میں سے کسی ایک کو یہ سو فیصد یقین ہو میری زندگی کا آخری دن ہے تو کیا آپ اس دن کا ایک سیکنڈ بھی ضائع کریں گے اللہ کی قسم آپ جھٹ جائیں گے کہ رب کے سامنے آج پیش ہو جانا ہے تو اپنے رب کو امدگی سے طریقے سے منا لوں اسی لئے ابن جودی کا آپ کے سامنے کول رکھا تھا کہ اللہ کی قسم قبر والوں کو وہ ایک دن کی محلت بھی ملے دنیا میں آنے کی تو وہ کیا تمنا کریں گے کاش ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے اسی لئے عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں جو دن شروع کر رہے ہو یہ نہ سوچنا کہ اس کی شام بھی دیکھنی ہے آپ اگر اپنی لائف کو اس طرح گزاریں گے کہ ہر دن آخری دن ہر رات آخری رات تو اللہ کی قسم آپ کی زندگی کا وہ دن آخری دن آہی جانا ہے وہ رات آخری رات آہی جانی ہے کہ جس رات کو اور دن کو آپ اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں وہ دن آ جانا ہے ہمیں کیا پتا وہ کونسا دن جنابِ طلح بن عبید اللہ کی جو حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی جمعے کے اندر وہ کتنی عظیم حدیث ہے کہ ایک بندہ عبادت گزار شہید ہو گیا ایک سال پہلے اور ایک بندہ کم عبادت گزار تبی موتفوت ہو گیا تبی موتفوت ہونے والا ایک درجہ اوپر ہے اور صرف دو باتیں اس کو کہی جا رہی ہیں صرف دو باتیں اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے صحابی بھی کہ حاب میں دیکھا ہے کیسے ممکن ہے وہ کم عبادت گزار ہے وہ اوپر کیسے جلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو امدہ باتیں بیان کی ہے کیا اس نے زندگی میں ایک رمضان زیادہ نہیں تھا پایا کیا اس نے ایک سال زیادہ نمازیں نہیں تھی پڑی گویا یہ جو فرائد ہیں انسان یہ سمجھتا ہے یہ ہمارے پر بوجھ ہے ہمارے پر فرض کر دیا گیا ہے فرض کر دینے کے بعد اس کا عجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے کہ کم عبادت کرنے والا اور تب ہی موتفوت ہونے والا صرف ایک رمضان کے زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے اور ایک سال کی نمازیں فرض جو ہیں زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اس جنتی سے اتنا اوپر ہے کہ جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے میں نے اور آپ نے اس رمضان سے یہ دروس اور یہ عبرتیں حاصل کرنی ہیں تب ہی ہماری زندگی میں اصلا آنی ہیں اللہ رب العظہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے سبحانہ ربی کا رب العظہ و السلام للمرسلین والحمدللہ رب اللہ